نحمدہ و نسلی و نسلیم على سیدنا و مولنا محمد و آل محمد ام آباد فعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کلام المجید و فرقان الحمید اندینا انداللہ الاسلام صدق اللہ مولانا علی العظیم صلوات محزز و محتشم صادات اکرام اور دور دراز سے قرب جوار سے آئے ہوئے آشخان مصطفیٰ محبان اہل بیت اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے جس کی توفیق سے آج کے پور فتن دور میں مادیت کے دور میں ناصبیت کے دور میں خارجیت کے دور میں تکفیریت کے دور میں فرقہواریت کے دور میں اللہ رب العزت نے ہم کو محبت اہل بیت اور معرفت اہل بیت جیسی عظیم دولت اور نعمت سے مانا مال کیا اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا جانا سننا سنانا اپنی بارکہ میں قبول فرمائے آپ کے کاروبار میں برکت دے رزق میں برکت دے غلاق میں برکت دے محبت اہل بیت میں برکت دے اور بانیان بالخصوص جنہوں نے آقا علیہ السلام کے شہزادے کی یہ پاک محفیل اور مجلس سجائی ہے اللہ ان کے گھروں کو سجا سے نہ کسی سے لڑائی ہے نہ کسی سے جگڑا ہے میں ہر بندے کا ایک اپنا مشن ہوتا ہے اس کی اپنی سوچ ہوتی ہے میرا جو مشن ہے میری جو سوچ ہے کہ میں حالات حاضرہ پہ کرنٹ افیر پہ بڑی گہری نظر رکھتا ہوں چونکہ آج کال آپ کو پتا ہے ساری دنیا گلوبل ویلج بن چکی ہے آپ کے فنگر ٹپس کے نیچے ہے ساری دنیا پہلے لوگ جو کمیونیکیشن کے جو ذرائع تھے وہ اتنے جدید نہیں تھے آج اگر امریکہ میں کوئی کام ہوتا ہے تو ایک منٹ میں پوری دنیا میں پتا چل جاتا ہے تو میں اپنی آنکھیں درہا کھول کے رکھتا ہوں اور فوکس میرا ایک ہی ہوتا ہے فوکس یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے کوئی ملہ کوئی ملوانہ کوئی اپنا کوئی بیغانہ جب اس گار کی طرف مو کر کے بھونکنے کی کوشش کرتا ہے تو سب سے پہلے درے اہلِ بیعت کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ نوکر سب سے پہلے آگے بڑھ کے اس کو علمی پٹا ڈالتا ہے آپ کو پتا ہے پچھلے سال ایک مندے نے ایک نام نہاب سو کالڈ جو خود کو اہلِ سنت بھی کہتا ہے لیکن وہ اس کے کہنے سے وہ سنی نہیں اس نے سیدہ کائنات وہ مخدومہ کائنات وہ مصومہ کائنات وہ راکیہ وہ جیدہ وہ آسمہ پاک بی بی فاطمہ تزہرہ صلوات اللہ علیہ ان کی بارگاہ میں اس نے گستاخی اور بیعت بھی کی تھی اور اللہ کے فضل و کرم سے گجران والا کی مسجد سے لے کے ہائی کورٹ تک اٹھالیس گھنٹے کے دلائل دے کے پاک بی بی کے گستاخ کو اس کے اصل مقام پہ تن دیا تھا اس کا مطلب ہے آج کل بھی جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے آپ سمیدار ہیں میٹنگز ہو رہی ہیں کانفرنسز ہو رہی ہیں علیہ و علیہ اللہ کی اذان کو روکیں ازاداری حسین کے جلوس کو روکیں وہ اس پہ محنت کر رہے ہیں اس پہ کوشش کر رہے ہیں اس پہ شرگل کر رہے ہیں نئے نئے وہ لائے عمل تیار کر رہے ہیں علیہ و علیہ اللہ کو روکنے کے لیے تو حق تو بنتا ہے نا ان کا مو بند کریں جس دن میٹنگ ہوئی تھی نا جس دن میٹنگ ہوئی تھی اس سے اگلے دن وہ جس طبقہ نے میٹنگ کی تھی نا جس مسلک والوں نے میٹنگ کی تھی اسی مسلک کے پیو دادا کے حوالوں سے پانچ گھنٹے کے دلائل دے کے ان کا مو بند کر دیا وہ یو جو پہ آپ سن سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھیں میں ایک سادہ سی آپ سے بات کرتا ہوں نہ کسی سے لڑائی ہے نہ کسی سے جگڑا ہے کوئی بندہ مجھ سے حوالہ مانگے میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ گھر جا کے دیکھ لیں میں دکھا کے بھیجوں گا یہ جو ملک پاکستان ہے ہمارا یہ لائیو جا رہا ہے پروگرام اس ملک میں مختلف مقاتب فکر کے مسلمان بستے ہیں ایک اس ملک میں ایک فکہ بستی ہے ہنفی ہنفی سکول آف تھارٹ کے وہ خود کو اہل سنت بھی کہتے ہیں ہنفی بھی کہتے ہیں بریلوی بھی کہتے ہیں رزوی بھی کہتے ہیں وہ رزوی امام علی رضا سے نہیں کوئی احمد رضا سے ہیں یار میں آپ کو پہچان کروں ایک طبقہ رہتا ہے اچھا جب وہ ازان پڑتا ہے جب وہ ازان پڑتا ہے میں آپ کے سامنے سنی بیٹھا ہوں لیکن میں ملہ ملوانے والا سنی نہیں میں تاجدار کائنات کو فالو کرنے والا سنی ہوں وہ جب ازان پڑتے ہیں تو ازان سے پہلے پڑتے ہیں السلام علیہ کا یا رسول اللہ پڑتے ہیں کہ نہیں کسی بندے نے کسی شیعہ بھائی نے جا کے ان کو رکا ہو کہ ہم نے نہیں پڑنے دینی بولو یار نہیں رکتا اپنی فکر میں وہ ازاد ہے نا بولیں یار اس ملک میں ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو جب نماز پڑتا ہے تو ہاتھ بانتا ہے وہ اپنی فکر میں ازاد ایک طبقہ ایسا ہے جو ہاتھ کھلے چھوڑتا ہے یعنی مالکی سکول آف تھارٹ کے لوگ امام مالک کے مقلد ہیں ایک طبقہ ایسا ہے وہ رفائی دین کرتا ہے یعنی شوافے اور ہنابلہ ایک طبقہ ایسا ہے وہ کہتا ہے آمین یعنی بلند آواز میں اسے کہتے ہیں آمین بل جہر اونچی آواز میں آمین کہتے ہیں اسے کوئی روکتا ہے بولو یار اس کا مطلب ہے ہر ایک بندہ اپنی فکر میں اپنے سکول آف تھارٹ میں وہ ازاد ہے ٹھیک کہہ رہا ہوں یہ اب ربی اول کی آمد آمد ہے گلیاں بزار سجائے جائیں گے ایک طبقہ ایسا ہے محافل ملاد النبی کا احتمام کرے گا ملاد النبی کے جلوس نکالے گا مجھے کوئی ایک شیعہ بھائی بتا دے کہ کسی شیعہ بھائی نے ٹی سیو کے آفیس میں جا کے یا لوکل تھانہ کے ایس ایچو کو جا کے کوئی اپلیکیشن دی ہو کوئی درخواست دی ہو میری گلی سے میرے گھر کے سامنے سے ملاد النبی کا جلوس گزرنے والا ہے میں نے نہیں گزرنے دینا بولو یار نہیں دیتا شیعہ بولو نہ اس کا مطلب ہے وہ ملاد النبی کے جلوس نکالیں گے وہ آزاد ہے ایک طبقہ ایسا ہے وہ کہتا ہے ملاد النبی کی بات نہ کرو یہ بیدت ہے وہ کہتے ہیں سیرت النبی کی بات کرو وہ حضور کی یہ بچوں سے منا خطاب نہیں وہ حضور کی سیرت کے انوان سے محافل کا انعقاد کرتے ہیں ایک طبقہ ایسا ہے وہ کہتا ہے نہیں دی تحید کی بات کرو تحید سمینار اللہ کی بات کرو اللہ کی بہتہ نیت کی بات کرو ہم اللہ کو مانتے ہیں وہی اللہ کو ماننے والوں وہی اللہ کو مانتے ہو اللہ کی کیوں نہیں مانتے ہیں آؤ اللہ کا قرآن کھول کے بتاؤں قرآن کس کا کلام ہے بولیں یار اللہ کا پڑھیں اللہ کیا کہتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ٹو فائیو سکس پڑھیں اللہ فرماتا ہے اللہ اکراح فی الدین اللہ کہتا ہے دین میں جبر نہیں دین میں تم زبردستی ڈنڈے کے زور پہ اپنی فک اپنا عقیدہ اپنا مسلط اپنا ویجن اپنے نظریات زبردستی دوسرے پہ مسلط نہیں کر سکتے یارو قرآن دے رہا ہوں اللہ کہتا ہے قرآن میں لَكُم دِينَكَم وَلِيَدِينَ سونیا کہہ دے ان کو تمہارے لیے تمہارا دین ہمارے لیے ہمارا دین اس کا مطلب یہ ہوا جو کسی کو میں بڑی خاص بات سمجھا رہا ہوں جو کسی کو اس کی فک سے روکے اس کے مذہب سے روکے اس کا مطلب سب سے بڑا منکرِ خدا ہے کوئی کہے بھئی نہیں نبی کی بات کرو گنامی رسول میں موت بھی قبول ہے حضور کی سیرت کی بات کرو حضور کے عثوہ کی بات کرو حضور کی سنت کی بات کرو لَقَدْ قَانَ لَكُم بِي رَسُولِ اللَّهِ عثواتُن حَسَنَا حضور کے عثوہ کی بات کرو اوے آؤ حضور کی سنت بتاؤں آؤ حضور کی سیرت بتاؤں آؤ حضور کا سوا بتاؤں بخاری مسلم اہلِ سنت کی سیاہ ستہ کی چوٹی کی کتابیں ہیں یہ جو خود کو سننی کہے بخاری مسلم کو نہ مانے سننی نہیں یہ امام بخاری اور مسلم کو اہلِ سنت میں شیخین کہتے ہیں سب سے چوٹی کی کتابیں ہیں یہ آؤ دونوں میں روایت مجود ہے میرے اور آپ کے بیارِ آقا جن کا کلمہ پڑھتے ہو جانِ کائنات روحِ کائنات مقصودِ کائنات وجہِ تقریقِ کائنات بادت خدا بدرگتوی قصہ مختصر محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اللہ والی زبان سے عیسائیوں کو فرمایا عشیوں کو نہیں سنیوں کو نہیں دیوبندیوں کو نہیں عیسائیوں کو میرے آقا نے فرمایا یہ میری مسجد ہے مسجدِ نبوی جامعہ مسجد بریل بھی نہیں جامعہ مسجد گوسیہ نہیں جامعہ مسجد عمر بن خطاب نہیں جامعہ مسجد خالد بن بلید نہیں میرے آقا نے فرمایا یہ میری مسجدِ نبوی ہے عیسائیوں میری مسجد میں تم اپنے مذہب اپنے دین کے مطابق عبادت کر سکتے ہو ہوئے 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 میں تھوڑی تھی ایک لائن کی میں ایک لائن کی بس شرح کروں ایک لائن کی عیسائی جو تھے نا وہ تب بھی اور آج بھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہوئے 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 شرح کہنا بولو یار ہم مانتے ہیں بیٹا نہیں نہ مانتے ہیں نبی مانتے ہیں رسول مانتے ہیں اللہ کا بندہ مانتے ہیں وہ کیا مانتے ہیں تو یہ حضور کو نہیں بتا ہوئے 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 اس سے بڑی بھی کوئی باددہ کیتگی ہوگی بچوں سے میرا خطاب نہیں یار ہوئے اس سے بڑی بھی کوئی باددہ کیتگی ہے اس سے بڑا کوئی شرح ہے وہ سنی ہو شیعہ ہو دیوبند ہو ایلدیس ہو اللہ کو تو ایک ہی مانتا ہے نا ہوئے 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 تو طریقہ گار میں فرق ہے شرق کہیں بھی نہیں کفر کہیں بھی نہیں اوپایا یہ تو شرق بھی ہے اس کا مطلب ہے جو خود کو اہل سنت کہے جو تاجدر کائنات کی صیرت کی بات کرے حضور کے عثوا کی بات کرے اور حضور کی امت کو لخت لخت کرے حضور کی امت کے دوسرے مسرق کا کوئی بندہ اس کی مسجد میں آجے اس کے ملسہ میں آجے اس کو عبادت کرنے سے روکے عبادت کرنے نہ دے مسلمانوں کا جنازہ پڑھنے نہ دے جنازے پڑھنے سے نکاح ٹوٹ جائے کا فتنا کرے فتوے دے مولوی جی پتا چلا جو حضور کی امت کو حضور کے عثوا سے روکتا ہے حضور کی سنت سے روکتا ہے حضور کی سیرہ سے روکتا ہے خبردار وہ خود کو پیارے مصطفیٰ کا امتی بھی نہ کہے فالور بھی نہ کہے وہ حضور کی سنت دے رہا ہوں اب یہ لوگ میٹنگ کر کے نا میٹنگ کر کے کہتے علی علی اللہ علی اضان نے پڑھنے دیں گے عزاداری حسین کے جلوس نہیں نکلنے دیں گے مفتی جی وہ تو روکے گا تو روکے گا علی علی اللہ کی اضان تو روکے گا عزاداری حسین کے جلوس اور تو کیا تیری اوقات کیا تیری حسیت کیا تیری بسات کیا تیرا وجود کیا تیری ذات کیا کیا پتی کیا پتی کا شوربہ اور تیرے باپ امیہ سے لے گے زیاں تک بڑے بڑے عمر آئے بڑے بڑے جامر آئے علی 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 اللہ کی اضان کو روکنے والے عزاداری حسین کے جلوس کو روکنے والے وہ روکنے والے مر گئے میٹ گئے تباہ ہو گئے برماد ہو گئے ہم آؤں پہ اڑ گئے لبائق یا حسین کی صدائے کن بھی آتی تھی لبائق یا حسین کی صدائے آج بھی آتی ہے لبائق یا حسین کی صدائے قیامت طاقاتی رہیں گے یہ دوہرہ میار نہیں جلے گا یہ ملک پاکستان مفتی تیرے پیوہ نے نہیں بنایا یہ ملک پاکستان ایک شیعہ کا بھی اتنا ہے جتنا ایک اہل سنت کا ایک اہل سنت کا بھی اتنا ہے جتنا دیوبند کا ایک دیوبند کا بھی اتنا ہے جتنا اہل حدیث کا جن کو اتنی تکلیف ہے نا شیعہ سے وہ ایک کام ضرور کرے اگر گہرت ہے تو کم از کم پاکستان چھوڑ دے کیونکہ جب پاکستان بنانا تھا نا جب پاکستان بولو یار جب پاکستان بنانا تھا تو اس وقت جو پاکستان بنانے کا قائد اور لیڈر تھا وہ ایک شیعہ تھا لیڈر ایک شیعہ تھا اس شیعہ کے مفتی ہے یہاں کر اور شیعہ اتنے ہی چپتے ہیں تو یہ شیعہ کی تصویر والے جو فنڈ ہے نا وہ جو سعودیہ سے آتے ہیں جو ریال آتے ہیں جن کو تبدیل کرواتا ہے ڈالر آتے ہیں جن کو کنویلٹ کرواتا ہے انڈین کرنسی آتی ہے جسے کنویلٹ کرتا ہے تجھے شیعہ سے اتنی تکلیف ہے تیری جیب میں شیعہ تیرے گھر میں شیعہ دورے پرسوں میں شیعہ تمہارے ایک ایک جگہ پہ تیرے بے فارم پہ شیعہ تیرے پاسپورٹ پہ شیعہ تیری آئی ڈی کارڈ پہ شیعہ تو شیعہ سے باگ کے تو دکھا تو جدر جائے گا تجھے شیعہ ہی نظر آئے گا اس کا مطلب ہے جب پاکستان بنانا تھا لیڈر شیعہ تھا نا بولو یار ایک شیعہ لیڈر کے انڈر زیرے قیاتت اس کی سنگت میں مایت میں رفاقت میں قربت میں اہل سنت بھی آئے دیوبند بھی آئے آلدیس بھی آئے اتحاد ہوا اتفاق ہوا انفرادیت سے نکلے اجتماعیت میں آکے زم ہوئے آو میری طرف جب سارے ایک لیڈر کے انڈر جمع ہوئے اللہ نے چودہ کی برکت سے چودہ کے فیض سے چودہ کے کرم سے چودہ کی نظر سے چودہی اگست کو پاکستان ادا کر دی نہیں سمجھے یار یارو یہ طریق اتفاقیہ نہیں پندرہ سولہ بھی ہو سکتی تھی چودہ کیوں چودہ بتا کیوں اللہ جانتا تھا یہ جو چودہ کی نسبت سے چودہ کے ماننے والوں کو ملک دیا ہے نا اس میں چودہ کے منکر بھی بڑے ہوں گے چودہ کے منکر بھی بڑے ہوں گے اللہ نے کہا چودہ کا عدد ایسا پکا کروں گا جب تک زمانہ رہے گا پاکستان رہے گا وہ چودہ کے ماننے والے تو خوشیاں منائیں گئی جو چودہ کے منکر ہوں گے نا وہ بھی چودہ اگست کہہ کے چودہ چودہ کہہ کے چھٹی منا کے نئے کپڑے بنا کے بچوں کو خرچ کر کے وہ چودہ چودہ کہہ کے چودہ کو جشن تو منائیں گے نا یہ ہے چودہ کا رہاد اگلی بات سن اس کا مطلب یہ ہوا چودہ کے دشمن پہ بھی لانت چودہ کے منکر پہ بھی لانت فرق ہے نا دشمن اور منکر کا کچھ منکر بھی ہے یا علیہ السلام یا علیہ السلام جو اس طرح کے لوگ ہیں نا جو شیعہ سنی فسادات کروانا چاہتے جو اسلام کے دو عظیم بازوں ہیں شیعہ اور سنی جو ان کو لڑوا کے پاکستان کو فرقہ واریت کی طرف دکیرنا چاہتے ہیں جو ایسے فتنہ پرور اناثر ہیں نا یہ قرآن کے بھی دشمن ہیں یہ رسول کے بھی دشمن ہیں یہ اہلِ بیت کے بھی دشمن ہیں یہ سہابہ کے بھی دشمن ہیں یہ پاکستان کے بھی دشمن ہیں اور قرآن کے دشمنوں رسول کے دشمنوں اہلِ بیت کے دشمنوں سہابہ کے دشمنوں پاکستان کے دشمنوں ہم تم کو تمہارے نپاک تمہارے غلید ارادوں میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے شیعہ اور سنی کل بھی ایک تھے شیعہ اور سنی آج بھی ایک ہیں کوئی فقہ کوئی مسلک دوسرے مسلک کے جو مقدسات ہیں ان کی گستاکی کی دازت نہیں دیتا ہر مسلک دوسرے مسلک کے مقدسات کا احترام سکھاتا ہے عدب سکھاتا ہے وہ یہ جو بڑے پاکستان کے ٹھیکے دار بنے پھرتے ہیں ذرا ان کے شجرے تو کھولو اوہ اے نہ دے وڈے وڈے رے چاند دے ہی نہیں سنکہ پاکستان بن جائے ہوئے 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 مفتی جی جس اضحان میں نید کا ذکر آئے جو نہ اللہ کا آڈر ہو نہ اس کے رسول کا آڈر ہو اللہ اور اللہ کے رسول کا آڈر ہو نہ ہو خلیفہ سانی کا آڈر ہو نہ اللہ کا آڈر بلکہ میں روایت پڑھ دیتا ہوں بعد میں مولوی فطرہ نہ ڈالے میں روایت پڑھ دیتا ہوں یہ امام مالک کی الموتہ ہے اہل سنت کے چوٹی کے امام مانے جاتے ہیں امام مالک یار اتنے بڑے عاشقِ رسول جو مدینہ تل منورہ میں گونتے تھے بغیر جوتا کے اور زندگی میں ایک ہی حج کیا بڑی جلدی جلدی اور دور کے واپس مدینہ ہے وہ کہتے تھے کہیں موت مدینہ کے باہر نہ آ جائے ہوئے ہوئے وہ امام مالک جن کو محبت اہل بیعت میں کوڑے مارے گئے یہ میں نے کسی کے مروڑ یا قبض کی بات نہیں کرنی یہ میں آپ کو روایت دے رہا ہوں اگر الموتہ امام مالک میں نہ ہو وہ میرا استاد میں اس کا شگرد بلکہ اس سے بڑی بھی بات کر دیتا ہوں اگر یہ حدیث نہ ہو روایت نہ ہو الموتہ امام مالک میں جو جٹلا دے میں ولدیت میں اس کا نام لکھوالوں گا اگر میں نے کھول کے دکھا دی تو قنون تو پھر دونوں طرف ہونا چاہیے نا اس میں روایت مجود حضرت بلال نے فجر کی ادان پڑی اس میں صلاح و خیروں میں نوم نہیں پڑی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ایسانی وہ سوئے رہے حضرت بلال آکے بیدار کیا آپ سوئے رہے لیٹ ہوگے تو حضرت عمر بن خطاب یہ میں روایت دے رہا ہوں یار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمانے لگے بلال کل سے ایسا کرنا جب فجر کی ادان پڑنا اس میں یہ ایڈ کر دینا السلاح و خیروں میں نوم کہ نماز نہیں سے بہتر ہے کوئی ہے اس میں لڑائی وہ بولو یار مفتی جس ادان میں نید کا ذکر آئے نہ اللہ کا فرمان ہو نہ مصطفیٰ کا فرمان ہو تو کہے عبادت ہے اور جس ادان میں اللہ کے فرمان کے مطابق مصطفیٰ کے اعلان کے مطابق علیہ و علی اللہ کا ذکر آئے تو تجھے مرون جو اٹھتے ہیں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں علیہ و علیہ اللہ شیعہ سننی کا مسئلہ ہی نہیں اس کی آواز کھولو یہ مولائی گرج رہے ہیں یہ علیہ و علیہ اللہ شیعہ نہیں نہ سنیت ہے نہ دیوبندیت ہے نہ وہابیت ہے علیہ و علیہ تو ایمانیت ہے کوئی علیہ و علیہ اللہ سے مو موڑ کے علیہ و علیہ و علیہ سے تعلق توڑ کے ربط کاٹ کے کھڑا آ جائے مجھے اپنا مسلمان تو نہ ثابت کر دے بلکہ یہ جن بندوں نے میٹنگ نہیں کی ذرا توجہ مرتے رکھو جنہوں نے میٹنگ کی ہے کہتے ہیں اطالت میں جائیں گے دو سال ہو گئے ہیں سپریم کورٹ میں اتنا موٹا نام لکھ کے دیا ہوا ہے میرا مجھے تو دو سال ہو گئے ہیں مجھے تو کوئی نظر نہیں آیا میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں بڑی خاص یہ جنہوں نے اجلاس بلایا ہے یہ جس مسلم سے ان کا تعلق ہے اس مسلم کے بانی مولونا کاسم نانوٹوی توجہ مرتے رکھ رہی ہے اس مسلم کے بہت بڑے بانیاں میں انہوں کا شمار ہوتا ہے مولونا مدودی دونوں اور اگلا مسلم آل عدیس مکتب جو آل عدیس مکتب فکر ہے اس کے امام وہ مانتے ہیں ان کو یعنی ان کو شیخ علیہ السلام کہتے ہیں شیخ علیہ السلام علامہ ابن تیمیہ یعنی جن کے شہدہ ابن قیم بھی اور عماد الدین ابن قصیر بھی اور یہ دو مسلم ہو گئے اور تیسرا اہل سنت اہل سنت کا ہر امام ہر فقی ہر مجتحد ہر مجدد ہر ولی ہر غوث ہر صوفی لو جی آؤ میری طرف یہ سارے کے سارے علی ان ولی اللہ کے قائل تھے وہ مفتی اے تو علی ان ولی اللہ بعد میں روکنا اور پہلے اپنے وڈے دے پاڑھا میں ایک جملہ ایسا دینے لگا ہوں ایک ایسی روایت دینے لگا ہوں آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور ناصبیت اور خارجیت کے اوپر میں ماؤنٹ ایورسٹ گروانے لگا ہوں وہ کیٹو سے بڑی ہے یار کیٹو سے بھی بڑی ان کے بڑے کبروں سے بھی نکل گیا جائیں گے ان سے یہ روایت ہٹائی نہیں جائے گی اور اہل سنت کی پچاس حدیت کتب میں یہ روایت مجود ہے حضرات آؤ حضرت ابو بکر کا قیدہ بتاؤں آؤ حضرت ابو بکر کا مسلک بتاؤں حضرت ابو بکر صدیق اللہ کی طرف سے پیغام آئے گا میرے فرشتوں یہ جو پول سراز سے گزرنے والے ہیں ان کو روکا ہوئے 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 اور کدر مو چکے آجے واپس آؤ جی مولا عمال تلوائے ہوئے ہوئے ان نیکیاں بڑھ گئی ہیں مولا نیکیاں زیادہ ہیں یہ دیکھو ریزلٹ ہمارے پاس ہے نیکیاں زیادہ ہیں گناہ کم ہیں اس لیے پول سراز سے گزر کے جنت جانے لگے ہیں آؤ حضرت ابو بکر کو ماننے والوں ان کو مانتے ہو ان کی کیوں نہیں مانتے حضرت ابو بکر روایت کرتے اللہ روکے گا خبردار 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 اوئے نمازیوں اوئے حاجیوں اس وقت تک کوئی پول سراز سے گزر نہیں سکے گا جب تک علی علی اللہ کی گوائی نہیں دے گا ہائے 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 اب مفتی مفتی ہو تھے روکی علی 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 اللہ ہوئے ہوئے نہیں سمجھے یار اب ادھر روکنا علی 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 تجھے پتہ چلے گا کہ علی 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 روک کے پیچھے بچدہ کیا ہے اب اگلی بات بڑی خاص میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں ترہ توجہ میرے ترکھیں بڑی خاص بات ایمان افروض یہ لوگ آدھی حدیث سناتے ہیں یعنی وچوں وچوں یہ ہوتا ہے یہودیوں والا کام اپنے مطلب کی نکال لینا میں آج آپ کو پوری سنانے لگا ہوں کسی کو زیادہ اس کے حوالے چاہیے جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے حوالوں کی کمی نہیں میں وقت بچا رہا ہوں کسی کو ڈٹیل چاہیے تو نیٹ پہ پانچ گھنٹے کے دلائل پڑے ہیں میں نے ایسے کتابیں اٹھا اٹھا کے دکھائی ہیں یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو ڈیڑ سو سے دائد توجہ آپ نے میرے طرف رکھنی ہے در کیسا اس فتنے کا مکلہ کما کرتا ہوں توجہ میرے طرف سارے سے آپ حضور کے ساتھ آخری حج کیا زندگی بار کی ساری کمائی ساتھ ترے سٹھ سالوں کا حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت بلال تک سارے سے ابھی ساتھ غدیر خم کے مقام پہ پہنچے ہسٹری کا طریق کا سب سے بلند ممبر سے جایا گیا یہ میں من کنتوں نہیں سکھانے لگا بھی چومیچوں پوری سنان لگا فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ علیون ولی اللہ کیا ہے توجہ ذرا مرتب رکھنی ہے جب سب سے بلند سٹیج لگایا گیا میرے آقا نے حضرت بلال کو کم دیا اعلان کرو یہ جتنے بھی ضروری اعلان تھے نا یہ حضرت بلال ہی کرتے تھے اس لیے حضرت بلال بین بھی ہوتے تھے فیدی صاحب آئے ہیں اللہ سلامت رکھے اللہ سلامت رکھے یہ فیدی صاحب ہے ماشاءاللہ بڑا کام کر رہے ہیں حضور علیہ السلام کی اہلِ بیتِ تھار کی عظمت رفت دنیا تک پہنچا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت دے اب آگے سنیں بڑی خاص بات جب سارے اکٹھے ہونے کا اعلان ہوا اور حضرت بلال چونکہ اعلان سارے خاص خاص کرتے تھے اس لیے بین بھی ہو جاتے تھے پبندی بھی لگتی تھی جیسے میں نہیں بین ہو جاتا ایک ماہ کے لیے اٹک میں پبندی دو ماہ کے لیے آفزاباد میں پبندی ایک ماہ کے لیے لہور میں پبندی حضرت بلال بھی بین ہوتے تھے لکنت کی وجہ سے نہیں ہوتے تھے آئے آئے مولوی جی اگر وجہ لکنت ہوتی نا تو یہ پبندی صرف غدیر سے پہلے لگتی غدیر کے بعد نہ لگتی پتا چلیا گلوے چہورے اور پیڑا ہوتے بھکیاں ہوتے جب سارے اعلان پہ جمع ہو گئے جو پیچھے تھے آگے جو آگے تھے پیچھے جو دائیں پائیں گھوم پھر رہے تھے سارے جمع ہو گئے اب سنیں ذرا ممبر کے اوپر ایک مصطفیٰ دوسرے مرتضی ساری کائنات دونوں کے قدموں کے نیچے مولوی ہوتا نہیں اسمجھ آئی علیدی اب میرے آقا نے چیرہ مبارک سعبا کی طرف کیا سوال کیا سوال سنیں میرے آقا فرماتے ہو میرے سعبی کس بات کی گواہی دیتے ہو کس بات کی سارے سعبا مل کے کہتے ہیں نہ شہدو اللہ الہ اللہ عقام گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی علاہ نہیں اللہ کے سوا کوئی مضیود نہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائے کی نہیں اس کا میتھل as ابا نے گواہی دی لا الہ الا اللہ بولو یار اگر لا الہ الا اللہ کافی ہوتا اے اللہ کافی ہے اے اللہ کافی ہے گند نورا پیٹنے والوں اگر اللہ کافی ہوتا تو اس سے ابا اکرام نے گواہی نہیں دی لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں گواہی دی گئے نہیں اگر لا الہ الا اللہ کافی ہوتا تو ضرور فرما دیتے بھئی تم نے لا الہ الا اللہ کی گاہی دے دی تمہارا دین بھی کامل ہو گیا تمہارا ایمان بھی مکمل ہو گیا نہیں میرے آقا فرماتے ہیں دوسری سیابا ادرام کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ دوسری گواہی بھی دیتے ہیں محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی گواہیاں ہو گئیں کتنی توجہ میرے طرف ترتیب دیکھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دو ہو گئیں اگر تیسری کی ضرورت نہ ہوتی دو ہی کافی ہوتی اگر کلمہ اتنے ہی ہوتا یہیں بھئی رک جاتا تو آقا فرماتے ہیں بھئی تم نے اللہ کی تحید کی گواہی بھی دے دی اللہ کی وحدانیت کی گواہی بھی دے دی میری رسالت کی بھی دے دی لہذا تمہارا دین بھی مکمل تمہارا ایمان بھی کامل نہیں توجہ ادرا میرے طرف رکھو یار میرے آقا فرماتے ہیں سمہ سلاسہ تم اور تیسری ہوئے 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 تیسری میں ایک بڑی خاص بات سمجھاتا ہوں آپ کو جب میں پڑتا تھا ایک سال میں تین امتیان ہوتے تھے کتنے ایک ششماہی دوسرا نماہی تیسرا سلانہ اینول کمپلسری اگر کوئی بچہ بڑی خاص بات غالب صاحب اگر کوئی بچہ ششماہی میں بھی پاس نماہی میں بھی پاس سلانہ اینول کمپلسری میں فیل ہو جائے پاس ہے کہ فیل یارو پہلے دو میں پاس ہے آپ کہیں گے حضرت جی وہ جو پہلے دو تھے نا وہ تھے اختیاری وہ لازمی نہیں تھے حتمی نہیں تھے فیصلہ کن نہیں تھے کمپلسری نہیں تھے تو جو کمپلسری حتمی فیصلہ کن ہے اس میں فیل ہے تو پہلے دو اہمہ ہی گئے ابو اللہ یار میں ایک اور دلیل دیتا ہوں نا تاکہ کوئی مائی کا لازم رد نہ کر سکے شیعہ سنی دونوں گھروں کی کتاب میں بری پڑی ہیں آؤ ذرا میری طرف دونوں گھروں کی کتابوں میں قصرت کے ساتھ یہ روایت موجود ہے قبر میں تین سوال ہیں کتنے ابو اللہ ہے سنیوں سے بھی شیعہ سے بھی دیوبندیوں سے بھی آلدیس سے بھی جیڑا جائے گا تین لو جی پہلا آگیا من ربوں کا اے مر کے آنے والے بتا تیرا رب کون ہے بڑی خاص بات آل جوڑ کے دے رہا ہوں اب مرنے والے نے کہہ دیا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے اللہ کو بچان لیا نا ایک ایک جملے میں ہزاروں حکمتیں ہیں اللہ کو بچان لیا اگر قبر کے امتحان میں اللہ کی معرفت سے جان چھوٹ جاتی ہوئے ہوئے تو اللہ کو بچان لیا فرشتے کہتے اچھا منکنکیر کہتے اللہ کو بچان لیا موجہ کر تیری قبر جنت کا بھاگ بن گئی پہلی رات کی دلہن کی طرح سوجہ ارام کر موجہ کر نا پہیا جواب آیا یا نہیں آیا دوسرا سوال پھر ہے ما دینوں کا اے مر کے آنے والے بتا تیرا دین کیا ہے مذہب نہیں تیرا یہ مذہب اور دین کو آگے چل کے کلیر کروں گا تیرا دین کیا ہے اب اس نے کہہ دیا دینی سلام میرا دین سلام ہے اس کا مطلب اللہ کو بھی پہچان لیا دین کا بھی بتا دیا فرشتے کہتے بھئی کیا بات ہے تیری موجہ کر نہیں اس کا مطلب ہے یہ دو پہلے سوال تھے اختیاری ان پہ کوئی فیصلہ نہیں جواب آئے یا نہ آئے جیسے وہ پہلے ششماہی اور نمائی تھے نا میرٹ چیک کرنے کے لیے قابلیت چیک کرنے کے لیے ہوئے ہوئے اندر کیے یہ چیک کرنے کے لیے یہ پہلے قبر میں دو بھی اس کا طبقہ چیک کرنے کے لیے یہ کدھر سے آیا ہے اب آگیا کمپنسری اب آگیا لازمی اب آگیا حتمی اب آگیا فیصلہ کن اب رشتے تیسرا پوچھتے ہیں ما کن تا تکولو فی حق حاضر راجلن محمدن و فی روایتن و آل محمدن اب رشتے پوچھیں گے اے مرکے آنے والے بتا محمد اور آل محمد کے بارے میں کیا کی دارختہ تھا ہوئے ہوئے اب تیسرے کا جواب آگیا تو قبر کے امتحان میں ہو کامیاب پاس تیسرے کا جواب نہ آیا تو پہلے دو اہم ہی گئے اب دو گوائیاں لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ اگر یہ دو گوائیاں کافی ہوتی ہیں دو ہی کافی ہوتی ہیں تو حضور علیہ السلام امیلان فرما دیتے بلکہ حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ کی گواہی سے شرک جاتا ہے شرک کیا ہے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک ہے نا تو ایسا کرنے والا جو فائل ہوتا ہے وہ مشرک بن جاتا ہے تو جب آپ کہتے ہیں نا میں کہہ دوں آپ کہہ دیں سعبا کہہ دیں جب آپ کہتے ہیں لا الہ اللہ آپ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائے شبیع حسین کو چومنے پہ شرک کے فتوے لگانے والوں کہتے ہیں اوہ گوڑا تھوڑا جدہ مولا حسین سوار ہوئے ان عقل کے اندوں کو ان جاہلوں کو کوئی بندہ سمجھائے وہ شبیع کہتے ہی اصل کی کاپی کو ہے یہ ماہ ربیہ وال میں گمبد خضرہ کی شبیع بنا کے چوک میں نہیں رکھی جائے گی بولو یار خانہ کعبہ کی شبیع بنا کے بدار میں سجائی جائے گی کہ نہیں کوئی جا کے اس کی بیعدوی کر دے ماذا اللہ گستاخی کر دے مفتی صاحب پکڑ لیں گے اور کیوں بیعدوی کی ہے آپ کہیں یہ اصل تھوڑی ہے مفتی صاحب کہیں گے اصل نہیں لیکن اس کی حرمت اس کا نموس اس کی عزت اس کی تدیم اس کا پروٹوکول اصل والا ہے درنگی چھوڑ دے ینگ رنگ ہو جاؤ سراسر موم یا سنگ ہو جاؤ مفتی تو بنائے شبیع تو اس کی حرمت اصل والی ہو تو شیعہ شبیع اسے ہن بنائے تو تجھے تکلیف کی آتی ہے نہیں سمجھے بات یار اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرق لا الہ الا اللہ کی گواہی سے شرق کا خاتمہ ہو جاتا ہے یار لا الہ الا اللہ کی گواہی سے شرق جاتا ہے لیکن کفر ہے جب محمد رسول اللہ کی گواہی دی تو کفر بھی گیا ہوئے ہوئے بڑی میں کلوزن پہ آ رہا ہوں ورنہ بھی میں شروع ہوا ہوں توجہ میرے تب رکھنی ہے اس کا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی سے شرق گیا محمد رسول اللہ کی گواہی سے کفر گیا لیکن نفاق ہے منافقت ہے توجہ منافقت نہ لا الہ الا اللہ سے گئی منافقت نہ محمد رسول اللہ سے گئی دین کامل نہ لا الہ الا اللہ سے ہوا نہ محمد رسول اللہ سے ہوا میری نہ مانو قرآن پڑھو وہ لا الہ الا بھی پڑھتے تھے محمد رسول اللہ بھی پڑھتے تھے حضور کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں بھی پڑھتے تھے روزے بھی رکھتے تھے حاج بھی کرتے تھے عمرے بھی کرتے تھے قرآن پڑھ اللہ کہتے تھے منافق ہوئے 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 میں سیابا کی بات نہیں کر رہا رضوان اللہ علیہم اجمائین مول ویکنڈ سیابا دی بیت بھی کر گئے میں بات کر رہا ہوں منافقین کی جنہوں نے لباس پہنا ہوا تھا سیابیت کا اندر سے منافق تھے میں بات کر رہا ہوں منافقوں کی یار سیابا تو ہمارے سر کا تعد ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی سے حضرات اوے فتح جنگ والو آؤ حدیث مصطفیٰ سناؤں میرے اقا فرماتے لا الہ الا اللہ کی گواہی سے شرق کا قلعہ کما کرنے والو محمد الرسول اللہ کی گواہی سے کفر کو ملیہ میٹ کرنے والو اگر منافقت کو بگانا چاہتے ہو منافقت کو ختم کرنا چاہتے ہو منافقت کو سمندر کے سپورت کرنا چاہتے ہو وہ جو تیسری کمپنسری گواہی ہے جو تیسری فیصلہ کون گواہی ہے جو تیسری حتمی گواہی ہے علی یعنم علی یعنی کی گواہی بھی دے نائی سمجھے یار آردی 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 باہا زندہ آبا زندہ آبا یہ یہ قبلہ نے حدیث سنائی ہے یہ میرا موضوع نہیں ورنہ میں پچاس حدیثیں ابھی پڑھ دوں صحبت اے گل میں آکر گر خارکلی بن جاتے صحبت کی بات ہوگی ہے صحبت اے گل میں آکر گر خارکلی بن جاتے حاصف فاجر ولی بن جاتے کہ نہ فرماتے محمد فحالہ ایلیر مولا معلوم لے جائے آئے 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 زندہ آبا زندہ آبا میں نے بڑی خاص بات سمجھانی ہے کتنی گواہیاں زور نے لی وہ بولو یار میں سیدھی ترتی پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ و علیہ و علیہ و علیہ و علیہ وہ مفتی وہ شیادہ کلمہ نہیں اگر یہی کلمہ اہل سنت کی بیسیوں کتابوں سے اگر یہی کلمہ جنت کے پتے پتے پہ لکھا دکھا دوں مفتی تو مان لے گا میں ایسی ایسی آگے بات سمجھانے لگا ہوں سارا سال کرپیں گے جب تین کمائیں میں آپ نے پوری کر لینا لا الہ الا اللہ محمد اور رسول اللہ علیہ و علیہ جن پہ آج بڑی تکلیف ہو رہی ہے slut علی اللہ پہ ایک جملہ کہوں ادھر اپا یا وہ لڑائی لائل اللہ کی تو نہیں تھی غالب صاحب قدموں پہ ہاتھ رکھے لڑائی محمد رسول اللہ کی تو نہیں تھی اپا یا اوہ تکلیف اوہ تکلیف تب بھی علی علی اللہ کی تھی تب بھی عجبی علی علی اللہ دیئے ہائے 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 جب علی علی اللہ کی قوائی دی سہابانے یار آو میری طرف امام جلال الدین سیوتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت کے ماتھے کا جو مر جو خود کو سنی کہے امام سیوتی کو نہ مانے سنی نہیں وہ ایسے بڑے محدث ہیں کہ جن کو جاگتے ہوئے تہتر مرتبہ سیمنٹی تھری ٹائمز جاگتے ہوئے تاجدار کائنات کی زیارت ہوئی ہوئے ہوئے وہ اپنی در منصور میں روایت لے کیا ہے اہل سنت کی پندرہ کتابیں دیتا ہوں آو ذرا میری طرف جب سے آبا نے علی علی اللہ کی قواہی دی جبریل امین آگئے یا رسول اللہ اللہ کا حکم لے کیا ہے اللہ کا عمر لے کیا ہے اللہ کا پیغام لے کیا ہے اللہ کی وحی لے کیا ہے اللہ کا محسد لے کیا ہے اللہ نے حکم دیا ہے سونے مصطفیٰ جس جس نے جس جس نے علی و علی اللہ کی قواہی دے دی انا اب اس اس کو اللہ کا پیغام سنا دیں اللہ کا پیغام پہنچا دیں اللہ کا محسد سنا دیں مولا کیا حضرات آو اللہ کا پیغام سناو جبریل امین نے اعلان کیا یا رسول اللہ اللہ نے آڈر دیا ہے جس جس نے علی و علی اللہ کی قواہی دے دی ہے اب اس اس کو یہ فرما دیں مولا کیا علی عوما عکمل تو لکم دین اکم آج تمہارے لئے تمہارا دین مکمل ہو گیا میں نے ایک جملہ کہنا ہے یار زر AH میری طرف آؤ کہ آ مکمل ہو گیا کیا مکمل ہو گیا اللہ اللہ کی قواہی سے بولو یار سنیت بتا رہا ہوں یار کسی نے آپ کو سنیت بتائی نہیں کسی نے آپ کو سنیت سنائی نہیں کسی نے آپ تک سنیت پہنچائی نہیں پچھلے سال میں کراچی گیا لیکچر دینے کے لیے شیعہ بہت بڑے ایک عالم دین علامہ صاحب سید شہنشاہ حسین نکوی حافظہ اللہ تعالی میں ان کو صفیر احمل کہتا ہوں یہ ممبر پہ بیٹھا ہوں اپنے ڈرائیور کو بیجائے ائرپورٹ پہ گاڑیاں بیجیں ڈرائیور بیجیں گاڑ بیجیں اپنے گاردعوت دی اتنی شفقت فرمائی میں کہتا ہوں کسی نے سید دیکھنا ہوں تو ان کو دیکھ لو جتنی بھی صداد کی قوالٹی حضور نے بتائی ہیں وہ ساری میں نے دیکھی بڑی شفقت فرمائی کافی دیر گفتگو رہی یہ نیٹ پہ بھی مجود ہے انہوں نے مجھے ایک جملہ فرمایا تھا وہ جملہ آپ کو سنانا چاہتا حافظہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ علامہ صاحب ہم نے ہم سمراجی نہیں ہم شیعہ لوگوں نے ہم نے تو سارا کچھ لیائے سنی بزرگوں سے ہے کوئی شیعہ بھائی کھڑا ہو جائے ادھر وہ مجھے اپنا مسرک بتائے عقیدہ عقیدہ شیعہ کا میں ابھی اہل سنانت کی کتاب اسے دکھاتا ہوں میں سکردو جاتا ہوں وہ سارے مومن ہیں میرا ایک اپنا وجدان ہے مجھے لگتا ہے کہ امام پاک کا جب ظہور ہوگا نا تو سکردو میں ہوگا یارو میرا خیال ہے تو میں اب اس سے اختلاف کر سکتا بس میرا خیال ہے جو میں نے ادھر محول دیکھا اس لیے میرا ایک وجدان ہے تو وہ میرا خطاب سن کے فرماتے ہیں منسٹر بھی وزیر اعلیٰ بھی سارے سرکاری صدر پر منایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں قادری صاحب آپ سنی ہیں اگر آپ جیسے سنی ہیں نا تو کل تو ہی سارے ہی سنی ہیں ہوئے ہوئے میں اصل سنیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں اصل سنیت کا چہرہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کا مطلب جب تیسری گواہی سے آبا نے دے دی تو اس وقت اللہ نے کہا کہ دین مکمل ہو گیا لا الہ اللہ سے ہوا محمد رسول اللہ سے علیہ و علی اللہ سے اب نکتہ ہاتھ جوڑ کے بس کلوزنگ ہے یہ سمجھنے ذرا بڑی خاص بات ہے اللہ نے کہا دین مکمل ہو گیا مذہب نہیں اور فرمایا اند دینہ اند اللہ الاسلام اللہ کا دین اسلام ہے مذہب کی بات نہیں کی دین کہتے ہیں کل کو مذہب کہتے ہیں جوز کو یعنی دین ہے ٹوٹیلیٹی کل یہ کل وہ نہیں جو مولوی صاحب پڑھ دے وہ یارو یہ کاف کتاب والا کل ہے وہ ٹوٹیلیٹی یعنی دین کل ہے اب کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے وہ بھی دین کے اندر شوافے بھی دین کے اندر حنابلہ بھی دین کے اندر جعفری بھی دین کے اندر حنفی بھی دین کے اندر ازان بھی دین کے اندر قرآن بھی دین کے اندر نماز بھی دین کے اندر روضہ بھی دین کے اندر حج بھی دین کے اندر عمرہ بھی دین کے اندر یہ سارا کچھ دین کے اندر ہے اور دین ہے کل ایک جملہ کہنے لگا مفتی جی یہ جو اللہ کا کل دین ہے نا اللہ کا دین مولوی کا نہیں یہ جو اللہ کا کل ہے نا یہ اللہ کا کل یہ علی و علی اللہ سے پورا ہوتا ہے اور تُو جوز پہ لرسا ہے اور سادہ کر دوں بس کنوزنگ ہے اور سادہ کر دوں یہ جو علیّن ولیّلّہ یہ کل دین جو ہے اللہ کا علیّن ولیّلّہ کی قواہی سے پورا ہوا ہاتھ جوڑ رہا ہوں مولوی جی مفتی جی جس علیّن ولیّلّہ کے بغیر جس علیّن ولیّلّہ کے بغیر توجہ میری طرف رکھئے گا اس پہ داد چاہوں گا اس پہ داد جتنی دے سکیں گے وہ بھی کم ہے میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں بے شک کھڑے ہو جائیں جو مرضی کریں انڈ ہے اس پہ انڈ ہو گیا اس کا مطلب ہے علی و علی اللہ سے دین کا عمل ہوا مولوی جی مفتی جی اے علی و علی اللہ کو روکنے والے آ میری طرف جیس علی و علی اللہ کے بغیر اللہ کا دین مکمل نہیں ہوتا تو اس علی و علی اللہ کے بغیر نماز کیسے مکمل ہوگی روضہ کیسے مکمل ہوگا کلمہ کیسے مکمل ہوگا عزانے کیسے مکمل ہوگی جنابے کیسے مکمل ہوں گے اسلام کیسے مکمل ہوگا قرآن کیسے مکمل ہوگا دین کیسے مکمل ہوگا ایمان کیسے مکمل ہوگا شباہ نارے تبیر نارے تسانا نارے ملائے باہمان 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 نارے 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 اس کا مطلب ہے بس آخری روایت ہے توجہ میرے تب رکھیں آشاء اللہ ربِ کورین کے رازوں کو علی کہتے ہیں ربِ کورین کے رازوں کو علی کہتے ہیں سیسے اسلام کے رازوں کو علی کہتے ہیں تو کہتا ہے ہی کچھ رہی بات آتا ہی ہمیں چھو لوگ کی نمازوں کو علی اب یہ میرا موضوع نہیں ہے علم صاحب اللہ کی ذریعہ مجھے بائین شیئر نہیں پڑے ادھر ہی حدیثوں کے انبار لگا دوں اگر نماز میں علی نہیں نا تے ہمیں ٹکریں یا نماز کوئی نہیں اگر روزے میں علی نہیں نا اہمیں پوکھی کٹی یا روزہ کوئی نہیں اگر حج میں علی نہیں نا اہمیں پہنڈائی کی انتہی حج کوئی نہیں مفتی کہتا ہے مفتی کہتا ہے میں علی اللہ علی مانوں گا میں روکوں گا توجہ حدیث پہ گور کر حضور نے تجھے کہا کب ہے کہ تُو مان کہ بھلا نہیں بھائی کمال کی بات دینے لگا ہم تو اچھو میرے طرف رکھیں میرے آقا فرمائے مان کنتو مان مدارے کسیگا علی ہر اہرے گہرے کا نہیں علی ہر نتھو خیرے کا نہیں علی ہر لنڈی بچی کا نہیں علی ہر زید بکڑ کا نہیں جیس جیس کا محمد مولا ہے اسے اسے کہا علی مولا ہے چلا بھائی دوڑ کی در دوڑنا ہے اب اگلی بات دینے لگا ہوں اب آخری روایت پڑھنے لگا ہوں آخری روایت جب یہ اعلان ہو گیا نا علی اللہ علی اللہ کا صحابہ نے گوائی دی اہل سنت کی پچاس کتابیں دیتا ہوں دو سینئر صحابی آگے بڑھے سینئر موست صحابی آگے بڑھے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر توجہ ذرا میرے توقعی رضی اللہ تعالی نحما دونوں سے آپ بھی آگے بڑھے چیرے اوپر کو اٹھائے علی بلند جو تھے وہ میرے مولا کا جہاں ظہور ہوا نہیں بھائی جہاں ظہور ہوا کعبہ اے کعبہ کا مانا بھی بلند ہے میرے مولا جہاں آ رہاں فرما رہے ہیں جہاں لگت کھول اے گوگل کھول نجف کا مانا بھی بلند ہے علی کہتا ہی بلندی کو ہے اب چیرے ایسے کیے آگے بڑھ کے سینئر سے آپ بھی آگے بڑھ کے مولا علی علیہ السلام کو مبارک بات دی وہ جو جملے کہے سناؤں بولو یار سناؤں آگے بڑھے حضرت ابو بکر حضرت عمر کو ماننے والو ان کو مانتے ہو ان کی کیوں نہیں مانتے ہیں آگے بڑھ کے اعلان کرتے ہیں حضرات آؤ پہلے دونوں خلافہ کا عقیدہ بتاؤں مسرک بتاؤں ویجن بتاؤں تھارٹ بتاؤں علی کی ولایت کو شیعت کے کھاتے میں ڈالنے والو آؤ حضرت ابو بکر عمر کو کہاں ڈالوگے کہتے ہیں بخ بخ لکا یا علی ابن ابی طالب انتا مولانا و مولا کلے مسلمن و مامنن و مامناتن کہتے ہیں ابو طالب کے بیتے علی مبارک ہو مبارک ہو آج سے تو ابو بکر کا بھی مولا ہے عمر کا بھی مولا ہے ہر مسلم کا مولا ہے ہر مومن کا مولا ہے ہر مومنہ کا مولا ہے مسلم ہی وہ ہوگا مومن ہی وہ ہوگا مومنہ ہی وہ ہوگی صحابی ہی وہ ہوگا صحابیہ ہی وہ ہوگی جو علی تیری ولایت کے آگے سر کو جھگا لے گا ہے اب باق علی علی اللہ سے باق کے تیرے پاس بچتا کیا ہے اور آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کال نہ مانیں گے قیامت کو گھر مان گیا وہاں جب لوائے حمد مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں میں دیکھو گے سارے نبی بھی اس علم کے نیچے دیکھو گے چلو کسی کو علم سے تکلیف ہو اس جھنڈے کے نیچے دیکھو گے پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے جب جنت کے دروازے کھٹ کھٹائے جائیں گے اندر سے علی علی کی صدایں آئیں گی پھر تو بڑے بڑے Ин consistently جب 매شر کے مدان میں مولا علی کو صدیق اکبر کہہ کے بلایا جائے گا فروع paradoxم کہہ کے بلایا جائے گا وسیع سول کہہ کے بلایا جائے گا جانمشین مصطفیہ کہہ کے بلایا جائے گا پھر تو بڑے بڑے مان جائے گے اس وقت کا ماننا کام نہیں آئے گا آج مان کے جانا ہوگا بلکہ لڑائی ہی علی انوری اللہ کی تھی یہ ایسے منکر تھے علی انوری اللہ کے منکر تھے جنہوں نے علی کی وہ پاک بیٹیاں کہ جن کے نموز کے لیے چاند شک جائے سورج بادلوں میں گس جائے ملکل موت دروازے پہ کھڑا رہے جبریل امین سر چکا کے کھڑا رہے جن کے نموز کے لیے اللہ کے فرشتے جھک جائے جن کو مدینہ کی گلیوں کا پتہ نہیں تھا مدینہ کے بزار کا پتہ نہیں تھا کتنے موڑ ہیں کتنے چوک ہیں جنہوں نے نانا جان کی قبر انور کی حاضری دینا ہوتی تو سیاہ رات کا انتظار کیا جاتا تھا چراغ گل کیے جاتے بائی حسار بنتے بابا آگے ہوتے تو پاک زہرہ کی بیٹیاں جاتی نانا جان کی قبر کی زیارت کے لیے اپنی بیٹیوں کو رانی کہنے والوں اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگانے والوں اپنی بیٹیوں کی ظرفیں سوارنے والوں اپنی بیٹیوں کی فرماشیں پوری کرنے والوں برے بزار میں آپ کی بیٹی کا نام آ جائے تو مرنے مارنے پہ اترانے والوں کوئی میری بیٹی کوئی آپ کی بیٹی کوئی زید کی بیٹی کوئی بکر کی بیٹی یہ مصطفیٰ کی بیٹیاں یہ علی کی بیٹیاں یہ پاک زہرہ کی بیٹیاں امت نے ہاتھ رسیوں سے باندھے ہوئے ہیں شام کے بزاروں میں گم آیا جا رہا ہے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے چھتوں پر چڑے ہیں کوئی پتھر پھینکتا ہے کوئی تیر پھینکتا ہے کوئی چابک مارتا ہے یکا یکا شام کے بزار میں سننا تاچا گیا خموشی ہو گئی پاک مصطفیٰ کی پاک بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ فرماتی ہیں بیٹا سجاد خموشی کیوں ہو گئی سننا ساکھ اچھا گیا کوئی سکینہ کو چابک مارنے والا نظر نہیں آرہا کوئی مزاق اڑانے والا نظر نہیں آرہا کوئی پتھر پھینکنے والا نظر نہیں آرہا یہ لوگ کدھر گئے ہیں میرے امام سجاد علیہ السلام پاک بھپو کی بارگاہ میں ارث کرتے ہیں بھپو دار مسلمان نماز پڑھنے گئے ہیں میرے مصطفیٰ کی اہلِ بیت کے گناہ اللہ کوئی غم نہ دے آپ کو غمِ حسین کے سوا میرے مصطفیٰ کی پاک بیٹی سیدہ آپ فرماتی ہیں بیٹا سجاد ذرا پوچھتو صحیح ان نمازیوں سے ذرا پوچھتو صحیح ان مسلمانوں سے ذرا پوچھتو صحیح ان حاجیوں سے نماز والوں کو شہید کر کے درود والوں کو شہید کر کے نماز کی اصل کو شہید کر کے نماز کی روح کو شہید کر کے یہ کس کی نماز پڑھنے گئے ہیں یہ کونسی نماز پڑھنے گئے ہیں نماز پڑھنے گئے ہیں نماز پڑھنے گئے ہیں